چاہی سب یہ ملک میں ہر دو تین مہینے کے بعد ایک ایسا کیوس مچتا ہے حکومت ایسے ایسے اقتماد کرنے لگتی ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا چلنا کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے کوئی دھرنا دینے آ رہا ہے پاکستان میں تو کیا بلکہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے جب اتنی کنٹینرز لگ جاتے ہیں خندقیں گھوڑ دی جاتی ہیں یہ حکومت کی غلط سٹریٹیجی ہے یا تحریک انصاف بار بار غلط فیصلے لے رہی ہے یہ تو حکومت کی کانا پولسی ہے آپ دیکھیں میں لاہور میں بیٹھا ہوں میں لاہور میں یہاں سے دو سور گز پہ ہے رنگ روڈ میں اس پہ نہیں جا سکتا ہوں میں لاہور میں مارکٹ تک نہیں جا سکتا ہوں یہ لاہور میں بیٹھا ہوں رکاوٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو شہر ہے اس کو مختلف حصوں میں کوئی کم از کم پچاس ساٹھ مختلف حصوں میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے رکاوٹوں سے آپ نے اگر مار روڈ پہ جو نارملی ایک میل اگر جانا ہوتا ہے اب وہ بانٹ کر دی انہوں نے سارا گورنر آؤس کے سامنے ماننے سے اور وہ آپ کو اب وہ جو جو ایک میل جانا تھا اب آٹھ میل نو میل جا کے آپ نے اس جگہ واپس آنا ہے تو یہ تو بے انتہا انہوں نے اچھا پھر یہی حالت قصور کا کیا ہوا ہے یہی حالت سائیوال کی کی رہی ہے ہر ڈی پی او کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ آپ رکاوٹیں اور لوگوں کو باہر شہر سے نہ نکلنے دیں اور باہر نہ نکلنے دینے کے لیے ڈی پی او نے صرف وہاں تو نہیں ناکہ لگانا تھا کہ جہاں کوئی شہر کے بالکل داخلہ ہو یا جہاں سے نکلتے ہیں لوگ وہ رستہ تو وہاں پہنچ گیا تو ایک کراؤڈ پہنچ گیا تو نکل جائے گا انہوں نے شہر کو بھی تقسیم کیا ہے کہ کراؤڈ جو ہے جس نے سائیوال سے نکلنا ہے وہ بھی بند ہو جائے تو یہ انہوں نے ڈی پی اوز پہ چھوڑا ہے کوئی اپنا پلان بنایا نہیں سمجھا نہیں سمجھ یہ بڑے خوش ہیں کہ کنٹینرز لگ گئے ہیں اور کنٹینرز نے آپ سے آم محفوظ ہے کنٹینرز والوں سے پوچھ لیں کنٹینرز والے رو رہے ہیں ان کا قیمتی سامان پڑھا ہے وہ کنٹینرز والے بچارے رو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ قیمتی سامان کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ کرین سے اٹھا کے جب رکھتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے میں ہم جب ہم نے وکلا کی تحریک چلائی تھی تو اسی طرح کنٹینر لگتے تھے اور یہ گھبرائی بھی گورنمنٹ یہ ہاری بھی گورنمنٹ کی نشانی ہے اور ان سے تو بات بھی کوئی نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں بات چیت ہو رہی ہے یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں میرے پاس بھی اطلاع ہے بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی بات چیت ہو رہی ہے یہ کہہ لیں اس کا مطلب جو روحف حسن صاحب نے کہا تھا کہ موسین نقوی کے اوپر لیول پر بات ہو رہی ہے اس کا مطلب بات چیت چل رہی ہے موسین نقوی سے تو نیچے یہ ہے موسین نقوی سے تو وزیر ہے فیڈرال منسٹر کا تو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے وہ تو نیکس ٹو پرائیم نیسٹر ہے پر سیاست میں چونکہ یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ نیچے لگے ہوئے ہیں پرائیم نیسٹر سے بھی اس لحاظ سے اوپر اگر پولیٹیکلی کہو تو لیگلی اس کے نیچے پر پولیٹیکلی اس سے اوپر یہ تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے یہ ایک ارینجمنٹ ہے یہ گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک ارینجمنٹ ہے اطلاعات ہیں کہ جو باتچیت ہوئی ہے خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں ایک ایک سال دے دیں ان کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے رہائی بھی ہو جائے گی آپ احتجاج موخر کرے لیکن خان صاحب ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے کہ پہلے مجھے باہر نکالا جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکالا جائے مقدمیں ختم کیے جائیں اس کے بعد کوئی باتچیت ہوگی خان کے تو قدموں میں یہ سب کچھ رکھنے کو تہیہ آ رہے ہیں تو رکاوٹ کیا ہے یہ اس کی ضد ہے رکاوٹ کیا ہے پھر اس کی ضد ہے کہ پہلے پہلے قیدیوں کو چھوڑا جائے جو اس کے قیدی ہیں پھر اس کو بھی چھوڑا جائے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کے قدموں میں سب کچھ رکھنے کو تیار ہے تو پھر تو یہ مان لینا چاہیے اگر سب کچھ ہی رکھنے کو تیار ہے شاید مان ہی گئے تھے پر ایک آدھ معاملہ بیچ میں آ گیا تھا اور یہ تاخیر ہے یہ گورنمنٹ نے آج ہار مان لی ہے حکومت نے بھی اور ان کے پیچھے جو ہیں انہوں نے بھی یہ ہار مان لی ہے آج اتنے کنٹینرز لگا کے اتنی رکاوٹیں لگا کے ایک بندے کی نظر بندی کا معاملہ ہے ساری آبادی پاکستان کی حکومت نظر بند کر دی آپ سوچیں اعتذار صاحب میرے لیے تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں کہ بات چیز آلموسٹ ہو گئی تھی کوئی ایک آدھ معاملہ جو رہ گیا وہ کیا معاملہ تھا پوری خبر دیں وہ وہ مجھے 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 اس کی خبر نہیں ہے اچھا میں بیچ میں بیٹھا ہوا تو نہیں ہوں نہ پی ٹی آئی کی نہ پی ایم ایل نواز کے پر میں اس سے بات نہیں کرتا میں شیخ رشید کی طرح یا وارڈا کی طرح بات نہیں کرتا کہ ہر وقت ہی بتا رہا ہوں سارا یہ ہونے لگا ہے بیس دن میں پنزہ دن میں گزہ دن میں اور وہ زیادہ تر نہیں ہوتا پر ایک دو دفعہ ہو جائے بیس میں تو آپ انکر جو ہیں سارے ان کو بلانا شروع ہو جاتے میں نے میرے سے کبھی آپ نے سنی ہوگی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشنگوئی نہیں کی جاتے بالکل آپ کوئی پیشنگوئی نہیں کر رہے ہیں آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے علم ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے یہ آپ نے خبر دی ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے انگیجڈ ہے انگیجڈ ہے انگیجڈ ہے انگیجڈ ہے انگیجڈ ہے صحیح صحیح تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے چور ساتھ اگر باتچیت ہو رہی ہے تو خان صاحب کو کال آف نہیں کرنا چاہیے پھر ٹونڈی فور کا احتجاج نہیں خان اپنی زد پر آ رہا ہے خان کو اب یہ ڈر خوف جو دیتے تھے تھا کہ جیل یہ اس میں اب نہیں رہا وہ جتنی دیر زیادہ رہے گا جیل میں میں آپ کو بتا دوں وہ طاقتور ہوتا جائے گا اس ہی قدر اب اس نے یہ احساس کی ہے اس اور یہ واقعہ ہے یہ بالکل درست ہے صحیح وہ اس کی طاقت پاور اس کو باہر کی جو طاقتیں ہیں ساری وہ اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے یہاں کل ناکام ہو جائے کل کوئی بنانا ہے کسی کنٹینر کی ضرورت نہ پڑھتی ہو گمڑ کو خان ان کنٹینر کے جو لگ چکے ہیں جو رکاوٹیں جو لگ چکی ہیں جو محلے سیل ہو گئے ہیں جو بازار گلیاں بند ہو گئی ہیں شہروں کے اندر سائی وال میں ملتان میں بدا نہیں کہاں تک یہ گئے ہیں اور یہ جو بند ہو گئے ہیں انہوں نے خان کو وکٹی دے دی ہے صحیح کل تو اس کو سوتے رہنا چاہے لیکن اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ کچھ بھی ہو اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں خاجہ آصف نے بھی یہ بات کی ہے وزیر دفاع نے کہ پوری قوت کے ساتھ اسلامباد ہائی کورڈ کا عدالتی جو فیصلہ ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے کچھ بھی ہو اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ تو غلط ہے اسلامباد ہائی کورڈ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے میرے آہاتے میں کوئی نہیں آئے گا اسلامباد ہائی کورڈ یہ کسا کہہ سکتے ہیں اسلامباد کوئی نہیں آئے گا کل پنجاب ہائی کورڈ لار ہائی کورڈ کا چیف جسٹس فیصلہ دے دے کہ پنجاب میں پانی سے کوئی نہ آئے گا نہیں یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے ان کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ایسا آرڈر حکم امتنائی کوئی رکاوٹ کوئی کچھ کسی نے کسی اگزیکٹیو آتھارٹی نے ڈیپٹی کمیشنر نے کمیشنر نے چیف سیکرٹی نے فیڈرل سیکرٹی نے کسی نے ڈالی ہو اور وہ وہ چلا جائے جس میں اثر ہو رہا ہوں وہ ہائی کورڈ میں چلا جائے تو ہائی کورڈ اس وقت کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے نیا قانون جو آیا ہے اس کے تحت یہ غلط ہے یا صحیح ہے عدالت خود تو اگزیکٹیو آتھارٹی نہیں استعمال کر سکتی عدالت کا کیا کام ہے اگزیکٹیو آتھارٹی استعمال کر سکتی مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس چیز پر کوئی ایکشن خود بخود نہیں لے سکتی کہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں رستے بننا ہو آپ لوگوں کو مشکلات نہ ہو کسی کو ہسپتال جانے میں مسئلہ نہ ہو کسی کو دفتر جانے میں مسئلہ نہ ہو طلبہ کو یونیورسٹیز جانے میں مسئلہ ہو مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں خود بخود نوٹس نہیں لے سکتی اس پر نہیں عدالتیں خود بخود نوٹس لے سکتی ہیں شہری شہریوں کے حقوق پر جب فنڈیمنٹل رائٹس یہ وان ایٹی فور میں آج بھی لکھا ہے آرٹیکل وان ایٹی فور جو سوہ موٹوال آرٹیکل تھا اس کو میں تبدیلی انہوں نے کیا ہے پر آج بھی ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس اور میٹر آف پبلک ایمپورٹنس اب یہ میٹر آف پبلک ایمپورٹنس نہیں ہے کہ ہر شہر آپ نے موٹروے کو موٹروے کو آپ نے بیچ میں دلاریں ڈال دیئیں موٹروے کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا برباد کر رہے ہو پاکستان کو اور عدالتوں کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پر رکافت ہیں اور کس قانون کے تحت رکافت ہیں کہ لاہور کو بھی بند کر دیا ہے راوی کا پل بھی بند کر دیا ہے جیلم کا پل بھی بند کر دیا ہے یہ کس کے کہنے پر کی ہیں اور کس قانون کے تحت کی ہیں موسیقی 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 موسیقی